املاک کو نقصان پہنچانے جلاو گھراؤ کرنے بالوں کے گرد گھیرا تنگ وزارت داخلہ نے توڑ پورٹ سے امتعلق ویڈیوز شیئر کرنے کے لیے شکایات سیل قائم کر دیا شہریوں سے مدد کی اپی وزارت داخلہ نے شر پسندوں کی تصابیر بھی جاری کر دی اسلام آباد میں گھیارہ کراچی میں توڑ پورٹ کرنے والے دو ملزم پکڑے گئے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر نے مولانا خادم رزوی کا اکاؤنٹ بلوک کر دیا ویب سائٹ انتظامیہ کے مطابق خادم رزوی کا ٹویٹر ہینڈل رولز کی خلاف ورزی کے باعث بند کیا گیا دوسری جانب سوشل میڈیا پر شرنگیزی پھیلانے والوں کو قانون کی گرفت میں لانے کی تیاریاں تیرہ سوشل پسندوں کی شناخت ہو گئی بیرون ملک رابطوں کے ثبوت بھی مل گئے کسی کو بھی یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ریاست اس رویے کو ماف کرے گی جس طریقے سے جو تقاریر کی گئی ریاست اس کو بالکل نظر انداز نہیں کرے گی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے ریاست اسے ماف کر دے گی یہ سیدھا سیدھا بغاوت کا معاملہ ہے اسے نظر انداز نہیں کر سکتے آصف زرداری ہوں یا نواز شریف احتساب پر کوئی مفاہمت نہیں ہوگی کراچی میں میڈیا سے گفتگو پاکستان اور چین نے ڈالر کی چھٹی کرا دی دونوں ممالکہ باہی میں تجارت اپنی کرنسی میں کرنے کا اعلان دفاع سیکیورٹی اور ان صداد دہشتگردی تعاون بڑھانے پر اتفاق چین معاشی بہران سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مدد کرے گا عوامی روابط اور ٹوریزم کو فروغ دیا جائے گا مسلح فوجی مشکیں اور افواج کے تربیتی پروگرام ہوں گے پاک چین مشتر کا اعلامیہ میں سی پیک کے جاری منصوبے بروقت مکمل کرنے کا عیادہ وزیراعظم بیجنگ میں ملاقاتوں کے بعد شنگھائی پہنچ گئے پاک چین انٹرنیشنل ایکسپو میں شرکت کریں گے عمران خان کا سینٹرل پارٹی سکول کی تقریب سے خطاب کہا بد انوان حکمرانوں اور منی لانڈرنگ نے ملک کی ترقیروں کی چین کی مدد سے موجودہ چیلنجز سے نکلیں گے ریاستی اداروں کی مضبوطی اور غربت کا خاتمہ ترجیح بینامی اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رکھ خیبر پختونخواہ میں مزید تیس سے زائد بینامی اکاؤنٹ کا انکشاف بینامی اکاؤنٹ سے دس عرب کے قریب ٹرانزیکشن ہوئی ٹرانزیکشنز سوات، بنیر، شانگلہ سمیت مختلف عزلہ سے کی گئی ذرائع کے مطابق آٹھ بینامی اکاؤنٹس گھریلو ملازمین کے ناموں پر کھولے گئے ملازمین کی دس سے پندرہ ہزار ماہانہ تنخواہ ہیں پنجام میں نیا بلدیاتی نظام لانے کی تیاریاں وزیراعظم نے منظوری دے دی نیا بلدیاتی نظام کے قانونی مسویدے کی تیاری پر کام کا آغاز کر دیا گیا تحصیل اور سیٹی ڈسٹک گارمنٹس قائم ہوگی منتخب نمائندوں کو مالیاتی اور انتظامی اختیارات ملیں گے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر میئر کا انتخاب جماعتی بنیادوں پر ہوگا کشمور میں ڈاکٹر بیٹیوں کے رشتوں پر جرگے کے دباؤ کے معاملے میں نیا مور قبیلے والے اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے لڑکیوں کے والد کا ویڈیو پیغام سامنے آ گیا جاگن مزاری کا کہنا ہے بیٹیوں کا رشتہ نہ دینے کی صورت میں ایک سو تئیس اکر زمین پر قبضے کا فیصلہ دیا گیا صدر ڈانلڈ ٹرم کی پولیسیوں کا تسلسل چاہیے یا تبدیلی امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں ایک روز باقی ایوانی نمائندگان کی تمام چار سو پیتیس اور سینٹ کی پینتیس نشستوں پر انتخابات ہوں گے ڈیموکریٹس کو ایوانی نمائندگان کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے دیس سینٹ میں دو نشستیں درکار رواہ وسط مدتی انتخابات امریکی تاریخ کے مہنگے ترین انتخابات قرار انتخابی مہم کے دوران دونوں جماعتوں کی جانب سے کل پانچ اشاریہ دو بلین ڈالر خرچ کیے گئے تہشتگرد کلدن تنظیم دائش کا شام میں عراقی سرحد کے قریب حملہ حملے میں امریکی حمایتی آفتہ بارہ باغی حلاق خشوگی قتل کیس سعودی شہزادہ ولید بن طلال ولی اہد محمد بن سلمان کی حمایت میں بول پڑے کہتے ہیں یقین ہے تحقیقات کے بعد ولی اہد الزامات سے بری ہو جائیں گے سعودی عرب تحقیقات کے نتائج جلد منظر عام پر لائے جمال خشوگی ایک ریپارمر تھے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ انتہائی ہولناک تھا امریکی ٹی وی کو انٹرویو موسا میں سرما کی آمد، کوئٹا، زیارت اور کلات میں درجہ حرارت نکتہ انتماد سے گر گیا سعود، لواری ٹاپ اور کمرات کے پہاڑوں پر برف باری، شانگلہ میں کراکرم ہائی وی تیسرے دن بھی بند ہزاروں مسافر پھنس گئے، جترال کی وادی ششکوں میں برفانی تودہ آبادی پر گرنے سے چار افراد جاں بہت، وادی لیپا میں برف میں پھنسے تیس افراد کو پاک فوج نے رسکیو کر لیا بولیٹن میں عالمی منظرنامے سے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ برطانوی شہر نوٹنگم کی مویشی مارکیٹ میں آگ لگ گئی آگ لگنے کے بعد گیس لینڈر کے دھماکے ہوئے برطانوی میڈیا کے مطابق فائر فائٹر آگ بجھانے میں مصروف ہیں لوگوں کو مویشی مارکیٹ سے دور رہنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے بتاتے چلیں کہ مویشی مانڈی میں آگ لگنے کا واقعہ سامنے آیا ہے لوگوں کو مویشی مانڈی سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے اور یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ سنینڈر دھماکے بھی ہوتے رہے برطانوی میڈیا کے مطابق فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں لوگوں کو مارکیٹ سے دور رہنے کی ہدایات کی گئی ہے وزارت داخلہ نے حالیہ مظاہروں کے دوران توڑ پورٹ سے متعلق ویڈیوز شیئر کرنے کے لیے شکایات سیل قائم کر دیا ہے املاک کو نقصان پہنچانے والوں کی تصاویر بھی جاری کر دی گئی ہیں وفاقی پولیس نے جلاو گھراو میں ملوث گیارہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے آئی جی سن نے بھی شر پسند اناثر کے خلاف سکھ کاروائی کا حکم دیا ہے دھرنے کے دوران توڑ پھوڑ کرنے اور سوشل میڈیا پر شرنگیزی پھیلانے والوں کو قانون کی گرفت میں لانے کی تیاریاں تیرہ سو شر پسندوں کی شناخت ہو گئی بیرون ملک رابطوں کے ثبوت بھی مل گئے وزارت داخلہ نے حالیہ مظاہروں کے دوران توڑ پھوڑ سے متعلق ویڈیوز شیئر کرنے کے لیے شکایت سیل قائم کر دیا شہری نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے والوں کی ویڈیوز اور تصاویر 033154800111 پر ارسال کر سکتے ہیں وزارت داخلہ کے مطابق معلومات فراہم کرنے والوں کا نام اور نمبر سیغہ راز میں رکھا جائے گا وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار خانہ فریدی کو مختلف اداروں کی طرف سے بریفنگ بھی دی گئی جس کے بعد ملک بھر میں کریک ڈاؤن کی ہدایات کر دی گئی ہیں وزارت داخلہ نے توڑ پھوڑ میں ملوث کچھ افراد کی تصاویر جاری بھی کر دی ہیں شہری اقتداد میں جلاو گھراؤ کرنے والے گیارہ افراد کو تھانہ کورال اور شہزار ٹاؤن پولس نے دھر لیا ہے وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار خانہ فریدی کا کہنا ہے کہ قانون توڑنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا حکومت اپنے فرض سے بخوبی آگاہ ہے موٹر وے پر ہونے والے واقعات کی تفتیش بھی جواری ہے کسی بھی لیول پر کمپرمائز نہیں ہوگی یہ میرا آپ کے ساتھ وعد ہے پاکستانی قوم کے ساتھ کہ جس نے بھی قانون توڑا جس نے بھی پاکستانیوں کے جان و مال کو نقصان پہنچایا چاہے وہ موٹر وے چاہے شہروں میں چاہے جہاں پہ بھی انشاءاللہ ریاست قانون کے دائرے میں ان کو عبرت کا نشان بنائے گی دوسری طرف آئی جی سین کلیم امام نے بھی شرپسند اناصر کے خلاف سخت کاروائی کا حکم دے دیا ہے جس کے بعد پولس حرکت میں آگئی اور کورنگی کی فیکٹری میں توڑ پھوڑ کے الزام میں دو ملزموں کو گرفتار کر لیا ائرپورٹ، سچل، کارادر، گارڈن، نیو کراچی، کورنگی اور بلدیا سمیت مختلف تھانوں میں بارہ مقدمات بھی درج کیے جا چکے ہیں